بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین تازہ ترین خبر آئی ہے کہ طالبان نے حامد کرزی اور عبداللہ عبداللہ کو گرفتار کر کے ہاؤس ارسٹ کر لیا ان سے اتھیار سارے چھین لیے یہ لوگ دنیا اس پر حیران ہے کہ اچانک ہوا کیا کہ کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا بلکہ منگل کو چوبیس اگست کو ابھی آپ کو پتہ ہے افغان حکومت بنانے کے لیے بارہ رکنی کانسل بھی تشکیر دے دی گی تھی روسی سپوٹنک نیوز نے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کانسل میں حامد کرزی صاحب کا نام سر فیرس تھا اور پھر اس ہائی کانسل میں جو قومی مفاہمت کرانے والے سربراہ ہیں عبداللہ عبداللہ اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے طالبان کے جو شریک بانی ہیں عبدالغنی برادر وہ بھی تھے اور جو سینئر طالبان حلقوں کے قریبی ذراعیت انہوں نے سپوٹنک نیوز کو بتایا کہ بارہ میں سے سات امیدواروں پر پہلے اتفاق ہو چکا ہے اب افغانستان میں صدر اور جو امارات امیر کے علاوہ بارہ رکنی کانسل جو ہے اس کا اس پر کنٹرول ہوگا یہ کانسل جو تھی عبدالغنی برادر ملا یعکوب جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں اس کے طالبان کے بانی ہیں ظاہر ہیں وہ خلیل الرحمان حکانی جس پر آپ کو پتہ ہے بڑا اشور ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ حامد کرزی حنیف اتمر اور وہ جو گلبدین حکمتیار تھے ان کے ناموں پر اتفاق تھا کانسل کے جو باقی پانچ ارکان تھے ان کی تقرری کے لیے بھی بات چیت جاری تھی کہ یہ کون لوگوں گے افغان نیشنل آرمی کے جو چیف مارشل تھے عبداللشید دوستم اور صوبہ بلخ کے سابق گورنر عطا محمد نور انہیں کانسل میں شامل نہیں کیا گیا اس کی بیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی پھر طالبان نے اتوار والے دن آپ کو پتا ہے جز ان قابل گرا اس کے بعد نئی حکومت بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور جو افغانستان کے سابق صدر ہے حامد کرزئی انہوں نے طالبان کے ایون کبزے کے بعد بھی کہا تھا کہ میں قابل میں ہی رہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موجودگی میں جو طالبان کی عادت ہے ان کے ساتھ میری بات چیت چلے گی اور پھر خاص طور پر ملا برادر اچھا ملا برادر کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہے کہ یہ بھی پوپلزئی قبیلہ ہے ایک ایک قبیلہ ہے دونوں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کا خواہش ہے خون ریزی نہیں ہوگی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانی میرے بھائی ہیں میرے اپنا ملک ہے میں پورا منتقلی اقتدار کروں گا میں بھاگوں گا نہیں یہ دلیری کا کام تھا ویسے اور یہ فیصلہ اشرف غنی کے فیصلے سے مکمل مختلف تھا جو آپ کو پتا ہے وہاں پہ تاجرستان فرار ہو گئے بھاگ گئے پیسے لے کر حامد کرزئی نے البتہ آپ نے جو قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگ اس بڑے سانحے پر اس کو سانحہ ہو سمجھے تھے اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا ہم تباہ ہو چکے ہیں اور یہی بات سے طالبان کو بری لگی انہوں نے کہا لیکن میں دوبارہ اٹھیں گے میری شہد زندگی میں ایسا نہ ہو یہ ان کے الفاظ تھے مغربیوں والے کی جنب سے انہوں نے پیشکش ملی کہ آپ آجیں نکلیں بلکہ ان کے بچوں کو سکولرشپ تک دینے کی آفر کی گئی تھی کہ یار آپ تیرہ سال صدر نہیں ہیں بڑی خدمت کی ہے آپ نے ماری تو آپ بچے ادھر بھیج دیں لیکن انکار کر دیا کہ میرے بچے جو وہ نہیں پڑھیں گے جب اکام افغانی کے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں وہی میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا بچے ان کے بیٹے بیٹی ہیں آپ کو پتا ہے کابل کے سکولوں میں ہی بھیجتے ہیں ہندوستان میں ان کے اس اقدام کو بڑا جرت مندانہ دیکھا ہندوستان نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے کیوں میں بتاتا ہوں وہ کرزئی اور افغانستان کے جو سابق چیف ایگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ ہے یہ پچھلی حکومت کے اب واحد آلہ لیڈران رہ چکے ہیں اور کوئی نہیں بچا اور صرف کرزئی اور عبداللہ عبداللہ ہی خون ریزی سے بھی بچا سکتے تھے اور پرامن تصفیع کی طرف بڑھنے کی کچھ صلاحیت رکھتے تھے جو ظاہر بندی وہ رہا کہ بات اب بور کسی ہوگی طالبان نے جو سابق افغان صدر تھے حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ ہے اب یہ ہوا ہے ان سے جتنی پروٹیکشن دیئی تھی سیکیورٹی دی تھی اس ساری لے لی انہوں نے واپس افغان مسائلت کی جو سپریم کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے عبداللہ عبداللہ خدمات انجام دے رہے تھے ان سے بھی انہیں گٹا دی کہ آپ کی کوئی ضرورتیں باپ یہ نہ کریں دونوں کو ساری سیکیورٹی واپس لے لی بلکہ طالبان نے سموار کو جو گزرا ہوا دن تھا ان کے ساتھ جو ان کی پروٹیکشن کی ٹیم جاتی تھی ان کے پہلے ہتھیار چیک کیے ان کی گاڑیوں کو چیک کیا پھر ان کی گاڑیاں ضبط کر لی احتیار ضبط کر لی اس کے بعد انہوں نے عبداللہ عبداللہ کو کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور کسی اور جگہ انہوں نے شفٹ کیا پھر ان کی تلاشی لی ان کے گھر کی ان کے ساتھیوں کی ان کی گاڑیوں کی ہر چیز کی تلاشی لینے کے بعد جتنا اسلحہ انہوں نے کٹھا کیا ہو تو سارا انہوں نے واپس لے لیا انہوں نے کہا یہ اب آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے اب ایک اسم کے انہوں نے ان کو اپنا قیدی بنا لیا اور اب یہ اپنے گھر میں دونوں نظر بند بھی ہیں اور مکمل طور پر اس وقت طالبان کے رحم و کرم پر بھی ہیں وہ اب افغان جو دارالحکومت میں کابل میں ظاہر ہے وہاں پر موجود ہے اور جسے اب تحریک کے جب آپ کو پتہ داخلے اور کنٹرول کے بعد ان کے پاس ایک چانس تھا کہ یہ نکل سکتے تھے یہ نہیں نکلے اب وقت ثابت کرے گے فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا عبداللہ عبداللہ جو ہے وہ پہلے بڑے پرمیت ہے کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا پچھلے افتین انہوں نے کہا تھا کہ شاید مشکل ہو شاید یہ ایک مطلق الانان حکومت تشکیل دینا چاہ رہے ہیں مطلب جس میں یہ خود ہی سب کچھ ہو ظاہر ہے ان کی اپنی ساری فوج ہے اپنی طاقت ہے تو وہ اپنی حکومت بنائیں گے اب اس وقت اس وقت افغان کے پاس سب سے بڑا طالبان کے پاس مسئلہ تشکیلیں انہوں نے اپنی فوج ہے جن بنیادوں پر آپ کو پتا ہے افغانستان کی فوج امریکہ نے تشکیل دی تھی ان بنیادوں پر فوجیں چلتی نہیں ہیں مسئلہ سارا یہ ہے حکومت سنبھالنے کے بعد آپ کو پتا ہے جب طالبان نے قومی فوج انہوں نے کہا تھا ہم اس کی تشکیل کریں گے ہم اس کو بنائیں گے نئے سرے سے بنائیں گے اور سب سے بڑا کونوں نے کہا اس کی ٹریننگ جو ہم روس سے پاکستان سے اور چین سے مدد لیں گے پہلے اس فوج کی ٹریننگ ملک کے حصیت سے پہلے ایک فوج کی ٹریننگ ہندوستان نے کی تھی اب فوج پاکستان کی دیکھیں کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار کہ اس کی فہم و فراست کو مانتے ہیں امریکی سٹیٹ دپارٹمنٹ کے وہ مشین ہے ویلی نسر اس نے بھی کتاب میں لکھا ایک دیسپنسیبل نیشن کے نام سے اس کی بکہ دیسپنسیبل نیشن میں وہ کہتا ہے جنرل کیانی کا ریاکشن کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب ہم نے چار لاکھ کی افغان آرمی بنانے کا پلان پیش کیا کہ یہ آرمی ہوگی چار لاکھ بندے ہوگے جنرل کیانی نے فوراں کہا آپ لوگ ناکام ہو جائیں تو ہم نے کہا کہ اس ٹیم میں تربیہ تیافتہ اس نے کہا نہیں تربیہ تیافتہ فوج چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں پر آپ اور بہت ڈالر بھی سالانہ نہیں دے سکیں گے افغان فوج تقسیم ہو جائے گی یہ بطلب بٹ جائیں گے آپ اس میں کچھ لوٹ مار کر لیں گے کچھ طالبان سے مل جائیں گے اور آپ لوگوں کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ بس یہاں سے نکل جائیں گے اور اس کے لئے نکلنے کے لئے بھی آپ کو بات آخر میں انہی سے طالبان سے ہی کرنی پڑے گی اور یہ بات جو تھی پاکستان کے سابق آرمی چیف جرنل کیانی نے بارہ تیرہ سال پہلے امریکیوں کو سمجھائی جو لفظ بل لفظ سچ ثابت ہوا اب دیکھیں ہندوستان کا وہ کمیشنر لیول کا بندہ وہ کمیشنر تھا اس کو انہوں نے قومی سلامتی کا مشیر ہے اس نے کہا تین لاکھ پچپن ہزار فوج اور پولیس ہے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے تربیت یافتہ ہے یہ کھڑی رہے گی کبھی ہلے گی نہیں اور پھر یہ کہتا ہے جیت دوال کہ میری پندرہ بیس پاکستانی جرنیلوں سے ملاقاتی ہوں ظاہرہ سٹنیور میں ملتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں یہ بات مان رہا تھا کہ افغان آرمی اپنے پیروں پر کھڑی رہ سکتی ہے صرف پیسے اور وقت کا زیاں ہیں یہ ضائع کر رہے ہیں کام تو عجید دوال کہتا ہے مجھے اس بات پر کبھی یقین نہیں ہے میں نہیں مانتا تھا کتنا پیسہ امریکہ لگا اتنی ٹریننگ دیا یقین تب آئے جا امریکہ نے بائیس سو ارب ڈالر ڈبو دیئے اور انڈیا نے اپنے جدید ہلیکپٹر سمیت کہیں ارب ڈالر ڈبو دیئے اب حامد کرزیر عبداللہ عبداللہ پر طالبان کو یہ شک ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں ہندوستان سے ابھی موجود ہیں اور انہیں وہاں سے فیڈ کیا جا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے جو ہی نے کچھ ملی خبریں انہوں نے تمام مذاکرات جو ملتوی کر دیا انہوں نے کہا غداری کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے ہاؤس ریسٹ کر دیا لیکن ابھی مزید معلومات وہ دے نہیں رہے میں نے کوشش کی میں نے سہیل شاہین صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ انٹریو دیں اپنا اس پرگرام میں تو سب کو انٹریو دے رہے ہیں پہلے تو آپ کو بڑا ممنونت ہے ان سے بات کرنا ابھی بھی بلکہ اوورسیز کے پتہ نہیں اب کیا حالات ہیں لیکن ایک ادار ہے کہ انہیں کے ناتے ہم ان سے بات کرنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ باتیں جو خبریں ہیں اس طرح کی کچھ تصدیق کریں کچھ ان پر بات کریں جو ہی وہ انشاءاللہ میرے رابطے میں آئے آپ ضرور انہیں میرے پروگرام میں دیکھیں گے ان کے موں سے کچھ ایسی باتیں سنیں گے جو میں نے اپنے بہت سارے سوال تیار کی ہیں امید ہے یہ سوال تھوڑے سے مختلف ہوئے عام لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگری ویڈیو تک لیمجھے اجازتیں